ان سے ان کی وہی یاد رکھی اب غزوات کا معاملہ تو یاد رکھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے یاد رکھے غزوہ بدر چھوڑ کر تمام غزوات میں حصہ لیا غزوہ بدر چھوڑ کر تمام میں حصہ لیا اور ہم جانتے ہیں بہت کم صحابہ تھے ایسے جو بدر میں شامل نہ ہو سکے تو یہ بھی ان میں سے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مال غنیمت بھی ان کو دیا اور کہا کہ تم بدر کے نیکی میں جہاد میں شامل ہو اور بندری صحابہ میں ان کو بھی گنا جاتا ہے اور اسے چندی صحابہ بہت چند آئی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں غزوہ بدر کے علاوات تمام غزوات میں حصہ لیا ہوا کیا تھا وہ رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان دو صحابہ کو جو ابو صفیان کا خافلہ آ رہا تھا جس پہ نظر رکھنا تھا یاد رکھیے وہی ہو نا جب ابو صفیان کے خافلے پہ نظر رکھی کہ اس کو ڈر لگا اسے لوٹا جائیں گا اس نے مکہ خبر بھیجی مشرقین آئے آئے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خافلہ لے کے نکلے ابو صفیان نے اپنے خافلے کو تو بچا کر لے کر چلا گیا لیکن مشرقین نے کہا اب آگئے تو دو دو ہاتھ کری لیتے ہیں اور وہ جنگی بد روی آپ سب جانتے ہیں تو جو اس خافلے کی پیچھے نظر رکھیے ہوئے تھے ان میں یہ دو لوگ تھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ دونوں تھے اب جب یہ خافلے کی خبر جیسا ابو صفیان تو خافلے کو بچاتے ہوئے لے گئے تو یہ پیچھے پیچھے تھے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے علاقے سے یا رینج سے باہر نکل گئے تو یہ دونوں ریٹرن آگئے جب یہ ریٹرن آئے تو نبی اکرم صلی اللہ عنہ بدر کے فتح سے واپس آ رہے تھے کامیابی سے واپس آ رہے تھے تو جب یہ ملے جب دونوں ملے تو جب واپس لوٹ رہتے فتح سے جب وہ اس موقع پر ملے تو نبی اکرم صلی اللہ عنہ سوال کیا کہ ہمارا کیا ہوں گا بدر تو ہو گئی اور ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے تو نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کو مال غنیمت دیا جائے اور پھر جب مال غنیمت مل گیا تو یہ فوراں گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ مال غنیمت دے دیا ثواب کا کیا ہوں گا ہم تو اس نیت سے تھے کہ ہم بھی شامل ہو تو نبی اکرم صلی اللہ عنہ پھر یہ کہا فرمایا ان کو بھی جہاد کا ثواب ملیں گا جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں ملیں گا تو ان کو سبب مال غنیمت ملا ان کو بھی جہاد کا ثواب ملیں گا تو اس طرح سے یہ دونوں صحابہ بھی بدری بن گیا چونکہ یہ بھی پتا چلا کہ جنگ میں نہیں تھے سیدھا لیکن جنگ کے تیاریوں میں جنگ کے لئے جو کام ہو رہے تھے اسی میں شامل تھے اسی طرح کا واقعہ کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم نے ان کی صیرت میں دیکھا تھا ان کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ بھی بدر کے لئے تیار ہوئے مدینہ میں تھے حالہ بدر کے لئے تیار ہوئے جب جائیں لگے تو ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ عنہ بیٹی شدید بیمار ہوگی اور گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرمائے عثمان تم رکھ جائے عثمان رضی اللہ عنہ چہتے ہوئے بھی جنگ میں نہ جا ساکے بگر میں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ ان کو بھی مال غنیمت دیا اور کہا تم کو بھی سواب منا یہ تین صحابہ ایسے ہوئے جنگ میں شامل نہیں تھے لیکن جنگ کے نیت سے تھے پورا ارادہ تھا تیاری تھی حد عثمان مجبورا اور یہ دو تو لگے ہوئی تھے وہ دشمن کی توہوں میں تھے مطلب دشمن کی سپائنگ کر رہے تھے خبریں پہنچا رہے تھے بہرحال ان کو بھی سواب ملا اور ان کو بھی مال غنیمت دیا گیا تھا اب خلفہ راشدین کی دور میں یاد رکھے سعید رضی اللہ عنہ خلفہ راشدین کی دور میں بڑی خدمت انجام دی اپنے جسم سے اپنے عقل سے اپنے مال سے اپنی صلاحیتیں سے یاد رکھے اور میں نے جیسا پہلے کہا تھا ہم ان صحابہ کی زندگی میں سے نمازی تھے روزدار تھے زکاة دیتے تھے یہ واقعات نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سب نہیں کیا یہ سب کیا ہی کرتے تھے ہم کچھ نمائیں کچھ ہٹ کر ایک دوسرے سے کیا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں لہٰذا یہ کومن چیزیں جو سب میں ایک جیسی تھی وہ میں رکھنا تقوہ پریزگاری تاعت رسول اللہ کی بندگی کرنا توحید پر قائم رہنا خربانیہ دینے کا جذبہ رکھنا راتوں میں عبادتیں کرنا دن میں شہصوار رہنا اللہ کی رام میں جہاد اور جنگ کرنا حق کے لئے رڑائی کرنا سچ بات کو بھر سب میں تھائے محران چلی آئیے اب یاد رکھیں خیسر اور خیسرہ کے جو تخت پلٹے دونوں جنگوں میں تھے مطلب پرشن رومن امپائر سے جنگی مسائل سب میں یہ شامل تھے یاد رکھئے عمر ابن خطاب رضیان کے زمانے میں یاد رکھئے آپ شام میں آپ جو ہے پیدل فوج کے سپے سال آر تھے شام میں جو جنگی ہوئی پیدل فوج جو پیروں پہ چل رہی اس کے سپے سال آر تھے آپ اسی طرح روایتوں ملتا ہے جنگ اجندین میں جو ہے سواروں کے رسالے کے افسر تھے جو شہ سوار تھے افسر تھے ان کے ہیڈ تھے یاد رکھے اسی طرح دمش کے محاصرے میں بھی آپ نے حصہ لیا جنگ فہل میں بھی جو مسلمانوں کے پیدل دستے کی اکمان آپ نے سما لیا یاد رکھے ہمس میں رومی گورنر کا ختل آپ نے کیا یاد رکھے ہمس میں ایک جنگ ہوئی تو رومی گورنر کا ختل آپ کے حصے ہوئے جس سے کیا ہوتا ہے جب گورنر چلا جاتا ہے ایک جذبہ ملتا ہے چونکہ لیڈر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا ختل آپ نے کیا درکھے اسی طرح یرمک کے مورکے میں جب مسلمان کمزور پڑھ رہے تھے ایک موقع پر تو تب آپ جو شجاست سے لوگ لڑے آگے بڑھ کر ایک دم جس کو بلتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کا جنگی دستہ کمزور نظر آتا ہے جب تک کچھ لوگ جا کے ان کو بہت ستہ نہ دے وہی ستے بار سے کہ تھوڑا ان کی احمد پست ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اندر گستے دشمنوں کے طرح دوسروں کو بھی جوش آتا ہے تو جب دیکھا کہ پست ہو رہے تو آگے بڑھے اور جنگی یرمک کا کیا وقت ہوں بہت ڈیسائیسی بیٹل تھا ایک فیصلہ کنجنگ تھی جس طرح سے خادثی آئدر تھی اس سا یرمک شام کے اندر تھی یاد رکھیے اس میں دو لاکھ رومی فوجی آئے تھے بالمقابل چوبیس ہزار مسلمان ہوتی یاد رکھی پھر بھی اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی اس لئے کہ ہم جانتے ہیں فتح جو ہے اللہ کے طرف سے آتی ہے وہ تعداد سے اور اسلح کے قوالیٹی سے نہیں آتی یاد رکھی وہ آتی ہے ایمانی کیفید سے بہرہ چلی تو آپ نے اس میں برحال حصہ لیا اس کے بعد ہی کئی جنگوں میں آپ نے برحال حصہ لیا اس کے بعد جو ہے سعید بن زید رضی اللہ یاد رکھے دمشقی فتح کے بعد دمشقی فتح کے بعد یاد رکھے آپ جب وہاں پہنچے یاد رکھے تو وہاں ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنایا تو گوید مسلمانوں کے پاس دمشقی آنے کے بعد دیمیسکس پہلے اس کے گورنر جو ہے سعید بن زید رضی اللہ بنے لیکن آپ کو وہ چیز پسند نہ آئے کہ میں گورنر بن کے رہو آپ نے اپنے طور سے استحفہ دیا گورنر شپ سے اور پھر مسلمان فوج کے ساتھ لڑائی کے اندر چلے گئے گورنر رہنا پسند نہیں کیا اسی طرح یاد رکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ نے یاد رکھیں اپنی وفات کے وقت جو ہے جو چھیل لوگوں کو تیہ کیا اس میں یہ بھی ایک ہو سکتے تھے لیکن حضرت عمر کے ذہن میں چونکہ اس لائق تھی کہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے لیکن ہم اس لئے سجسنے کی حضرت عمر نے کیوں کو ایسا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ میں اپنے چچازاد بھائی کو پرموٹ کر رہا ہوں سمجھ رہے نا اس لئے آپ نے نہیں رکھا ایتیات ورنہ یہ بھی اس لائق تھے کہ ان کو بھی خلافت کے علی پوائنٹ کیا جا سکتا لیکن حضرت عمر نے اس ایتیات سے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرا چچازاد بھائی ہے تو میں نے نام دال دیا میرا بہنوی بھی ہے تو میں نے نام دال دیا ایتیاتا نام کو بہرحال نہیں دالا یاد رکھئے ٹھیک ہے آپ بہت قنات پسند تھے خاموش طبیعت تھے یاد رکھے چجا بہدر تھے ریجیس انسان تھے احمد والے تھے چونکہ گورنرشپ کتنا آسان کام ہے خیالی منجمنٹ کرنا وہ چھوڑ کر واپس سے جا رہے جنگ کے اندر پارٹ لینے کے لئے کتنی بڑی بات ہے وہ بہرحال شبجات تھے یاد رکھے اور عبقرہ صدیق رضیعہ ان کے دور میں بھی یہ ساتھ رہے ان کے عمر بن خطاب ان کے پورے دور میں ساتھ رہے عثمان بن عاففان رضیعہ ان کے دور میں بھی یہ ان کے ساتھ رہے لیکن ان کے دور کے آخر وقت میں یاد رکھے آپ بہت سے الگ جا کر رہنے لگئے تھے مطلب اس سے پھر انہیں احتیاط کر دی اور یاد رکھے کوفہ وغیرہ کے اندر جا کے آپ نے بس گئے تھے اور جب عثمان رضیعہ ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بڑے غمگین ہوئے یاد رکھئے غمگین ہوئے اور اس کے بعد جو ہے جو جنگی اس کے بعد جو فتنہ ہوا آپ سب جانتے جنگی سفین ہے جنگی جمل ہے ان جنگوں میں آپ نے حصہ نہیں لیا اسے دور رہے بلکہ آپ مدینے سے قریب یاد رکھئے ایک علاقہ ہے جس کے تعلق سے عقیق نام آتا ہے اس عقیق نامی علاقے میں آپ برحامات رہے اور وہیں اپنی زندگی یاد رکھی گزاری حتیٰ کہ آپ وہیں آپ کا انتقال ہوگا گویا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جنگ میں حصہ لیا حضرت او وقر کے زمانے میں لیا عمر بن خطاب زمان کے زمانے میں لیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان سب کے زمانے میں لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے بعد خاموش اختیار کر لی پھر آپ نے حضرت علی کے زمانے میں جنگوں میں حصہ لیا اور جنگے صفحان جنگے جمل جو کہ آپ جانتے ایک صحابہ میں آپس میں جو اختلافات ہوئے اور جنگے ہوئی اس میں آپ نے کسی میں حصہ لیا اور الگ خلق مدینے سے خریب ایک بستی میں جاکی بھرحال رہنے لگے یاد رکھئے ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جنگے کی ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سیچ کریں جزاکر لگ